ایو ہے یا کفر اتوار نہ ادھر نہ ادھر سیدھے مدے پر نظر کیا ہے آج کی خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوز ایکین آپ کے پنیت کے ساتھ تو خبر کیا ہے ہم کسی خطرے کا انتظاب نہیں کر رہی ہیں ہم اس میں آگے ہیں ہر جگہ ہر علاقے میں ہم حجباللہ کے ٹوپ لیڈرز کو ختم کر رہے ہیں کمانڈرز کو ختم کر رہے ہیں ان کے راکٹس کو ختم کر رہے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا ہم اسے کم بھی روپ سے نقصان پہنچائیں گے یہ بیان ہے اسرائیل کے پردھان منتری پنجمن نیتن یہو کا اور انہوں نے یہ بیان اپنی عوام کے لیے دیا ہے ساتھ ہی حجباللہ سمیت حماس کو بھی یہ وارننگ دے ڈالی ہے بنا دیں کہ بیتی سات اکٹیوبر کے بعد سے اسرائیل ساؤتھ لیبنان پر آٹھ ہزار سے زیادہ ہوای حملے کر چکا ہے بیتے گیارہ مہینے میں قریب اسی ہزار لوگ یہاں سے چھوڑ کر جا چکے ہیں ویسے نتن یہو کا دیش کی نام یہ سمودھن تب آیا جب اس سے پہلے لیبنان پر حملے کو ایران نے اسرائیل کا پاگلپن بتایا ساتھی گمہیر پرینام بھگتنے کی دھمکی بھی آئی حماس نے بھی لیبنان پر اسرائیلی حملے کی نمدہ کی حماس نے کیا کہا حماس نے کہا کہ یہ ایک وار کرائم ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ بیتے چھ دنوں سے اسرائیل لیبنان میں بیٹھے حجباللہ کمانڈرز اور اس کے ہتھیاروں کو نشانہ بنانے میں لگا ہوا ہے سب سے پہلے پیجر میں بلاسٹ ہوا یہ حملہ بیتی سترہ ستمبر کو ہوا تھا اس کے بعد اگلے ہی دن ووکی ٹوکی میں بلاسٹ ہو گیا اور پھر ایک دن کے بعد بیس ستمبر کو لیبنان کے دکشن علاقے میں اسرائیل نے ستر مسائلوں سے حملہ بولا جس میں پیتالیس لوگوں کی موت ہو گئی اس کے بعد اس کے اگلے دن چار سو مسائلوں سے پھر سے حملہ بولا گیا جس میں چودہ لوگوں کی چاند گئی پھر بائیس ستمبر یعنی کی بیتے رویوار کو جب ہجباللہ نے اسرائیل کے علاقے کو اپنی مسائلوں سے تھرانا شروع کیا تو اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی ایک سو پچاس مسائل داخلی جس میں تئیس لوگوں کی گھائل ہونے کی خبر ہیں اور اس کے اگلے ہی دن اسرائیل نے لیبنان میں ایسی تباہی مچائی یہ اتحاس میں درج ہو گیا اسرائیل نے اپنا سب سے بڑا آٹیک دکشنی لیبنان میں کیا اور کل سولہ سو حملے کیے جس میں پانس اٹھاون لوگوں کی موت ہو گئی یہ آقڑا اٹیٹ آنا ہے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ یو این کی طرف سے چیپ انٹونیو گوٹیریس نے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے لیبنان دوسرا غازہ بن جائے لیکن ان باتوں کا اثر اسرائیل پر رتی بھر بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ اسرائیل نے اپنے دیش میں امرجنسی کا اعلان کر دیا ہے لیبنان سے پلٹوار کی آشنکاؤں کے بیچ اسرائیل میں ایک ہفتے کی امرجنسی لگائی گئی ہے وہاں کے رکشا منطری یوگلانٹ کے کہنے پر امرجنسی کا فیصلہ لینے کے لیے کیابنٹ کے منطریوں نے فون سے ووچنگ کی تھی دراصل اسرائیل نے لیبنان میں چلائے جا رہے آپریشن کو نورڈن ایروز نام دیا ہے آئی ڈیئب اسرائیل ڈیفنس پورس کا دعویٰ ہے کہ ہجباللہ دکشنی لیبنان میں گھروں میں مسائلیں چھپا کر رکھتا ہے اور انہیں لگ بگ بیتے ایک سال سے اسرائیل پر داگا جا رہا تھا اور اسی لیے اسرائیل سنہ نے ہجباللہ کے ٹھکانے کے قریب رہنے والے لوگوں کو ترنت اپنے گھروں کو چھوڑنے کی چھتاوٹی دیتی ہے خبر کے مطابق آئی ڈیئب اسرائیل ڈیفنس پورس کے پروکٹر ریئر ایڈمیرل ہگاری نے سوشل میڈیا پر ویڈیو جانے کیا اور لیبنان کے ناغریکوں کو خطرے والے علاقے سے دور جانے کیلئے کہہ دیا انہوں نے کہا کہ اسرائیلی سنہ ہجباللہ کے خلاف اور گھا تک حملے کرنے جا رہی ہے ہجباللہ نے گھروں اور امارتوں میں ہتھیار جمع کر رکھے ہیں اور آپ ایسی امارت میں ہیں جہاں پر ہتھیار ہیں تو جلد سے جلد اس کو چھوڑ دیں سب سے بڑی بات یہ کہ اس میسج کا کو لیبنان کے سارے نچوک اور پلیٹ فارمز پر عربی بھاشا میں بھیجا جا رہا ہے اسرائیل ڈیفنس پورس نے سوموار کو ہجباللہ کے سولہ سوٹ ٹارگیٹس کو نشانہ بنایا اور لیبنان میں ایر سٹرائک کی ان میں دس ہزار راکیٹس برباد کرنے کا دعویٰ کیا گیا اور لیبنان کے سواست منترالے نے کہا کہ اس حملے میں اب تک پانچ سو اٹھاون لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں اٹھاون سے زیادہ مہینہ آئے پچاس بچے ہیں سولہ سو سے زیادہ لوگ خائر ہوئے ہیں دوزار چھے میں اسرائیل لیبنان کے بیٹ جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد لیبنان پر یہ سب سے بڑا حملہ ہے دوزار چھے میں مہینے بھر چلی لڑائی میں لیبنان کے ایک ہرزار لوپ مارے گئے تھے پھرحال لیبنان میں بدوار پچیس ستمبر تک کے لیے سکول اور کالیج بند کر آ دی گئے ہیں لوگوں کو سرکشت جگہوں پر بھیجا دیا ہے سی این این کے مطابق ایک لیبنانی ریڈیو سٹیشن کو ہیک بھی کر لیا گیا تھا اس کے بعد ساؤتھ لیبنان سے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر چلے جانے کیلئے کہا گیا ریڈیو سٹیشن وائس آف لیبنان نے سومبار کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا اور اس کی جان پھائی لیبنان کی ٹیلی کوم کمپنی نے بھی کہا کہ سومبار کو دیش بھر میں 80,000 لوگوں کو انجان نمبر سے آٹومیٹک کال کیے گئے اس میں لوگوں کو سرکشت اسطان پر جانے کیلئے کہا گیا کمپنی نے کہا گیا یہ کال کہاں سی کیے گئے کس کے دوارہ کیے گئے اس کا پتہ نہیں چل پایا آئیڈیو نے لیبنان میں ہجباللہ کے ٹاپ کمانڈر علی کراکی کے ٹھکانے پر بھی حملہ کیا تھا اب کراکی کون ہے کراکی دکشنی لیبنان علاقے کا کمانڈر اور وہ اس علاقے میں مارا گیا نہیں مارا گیا اس کی پشتی حالاکہ نہیں ہو پا دراصل ہجباللہ چیپ نصر اللہ کے بعد علی کراکی دوسرے نمبر کا نیتہ بتایا جاتا ہے آئیڈیو ہجباللہ کے دو ٹاپ لیڈرز کو پہلے ڈھیر کر چکا ہے ابراہیم اکیل شکروار کو ایر سٹرائک میں مارا گیا تھا اور اگست کے مہینے میں ہجباللہ کا چیپ کمانڈر فوہاد شکر بھی مارا گیا تھا ویسی سوموار کو ہوئے اس حملے کے بعد لیبنان کے ہجباللہ نے جواب میں اسرائیلی ہوائی ٹھکانوں پر مسائلوں کی بوچھار کر کئی مسائلیں جو ہیں ان کو پہلی نشٹ کر دیا لیکن دوسری طرف دنیا بھر کے دیش اس تناو کو کم کرنے کے لیے لگاتار بیان دے رہے ہیں جبکہ لیبنان کے پردھان منتری نجید مکاتی یہاں چل رہے ہے سنگھرش پر چرچہ کرنے کے لیے نیو یو یو کہیں جہاں سنگھ تراشت کا مکھیا ہے جبکہ جو بائیڈن پریش آسن کی طرف سے امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ بلگاتار یہاں پر تناو کم کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ادھر سنگھ تراشت شہران آتھی ایجنسی کے پروکتہ میتھیو سولٹ مارش نے کہا کہ اسرائیلی حملوں کی کارن لیبنان میں ناغری کو پر بہت برا آسر پڑ رہا ہے حدزاروں کی سنگھیا میں لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگ رہے اور عالم یہ ہے کہ لیبنان میں سڑکیں جام ہو چکی ہیں ہر طرف گاڑیاں اور اس میں سوار لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں کیونکہ بڑی سنگھیا میں لوگ یہاں سے پلائن کر رہے نکل رہے علاقے کو چھوڑ رہے سب سے بڑی بات یہ کہ ان لوگوں نے ہفتوں تک باہر رہنے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ساتھ کھانے پینے کا بھاری سامان بھی اکٹھا کیا ہوا ہے جو گاڑی میں لتا ہوا نظر آتا ہے ادھر ایران کے ودیش مندری نے بھی اس حملے کے بعد بیان دیا اور کہا کہ امریکہ کے دوارہ سمرتھت اسرائیل کے اپراد پوری دنیا کے سامنے ساف طور پر نظر بھی آ رہے ہیں اور اسی لئے دنیا کو اس معاملے میں نظر نہیں پھیرنے چاہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں کریملن کی طرف سے بھی بیان آیا ہے اور اس بیان میں ساف طور پر کہا گیا کہ لیبنان پوری طرح سے سر ہو سکتا ہے اور وہاں چل رہے سنگھرش میں اور اضافہ ہو سکتا ہے دراصل یوکرین میں یودکی شروع کے بعد روس سے سمبند ایران سے کافی اچھے ہو ہے اور ایران جو کی نکی بیج گل دیتا ہے بلکہ اس کی طرف سے کی جارہی کاروائی لقات اسرائیل سے بیتے دنوں اور تناہ اوڑ ہوئے ہیں کیونکہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے تو ظاہر ہے روس ویرودی پکش کے ساتھ نظر دیا جبکہ مصر نے بھی ان حملوں کے بات بیان چالی کیا ہے اور کہا ہے کہ بار بار علاقے میں تناہ بٹھ رہا ہے اور یہ کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے مصر نے کہا ہے کہ ان حملوں سے پورے علاقے کے ایک بڑے وار زون میں تبدیل ہونے کا خطرہ بٹھ رہا ہے بتا دیں کہ مصر اسرائیل اور حماس کے بیچ یدھ ورام ہو سکے اس کے لیے مدھیست کی بھومی کا نبھار کی کڑے شبدوں میں نندہ کی ہے جب سعودی عرب نے اس حملے کے بات کہا ہے کہ وہ لیبنان کے گھٹنا کرم پر بڑی چندہ کے ساتھ نظر اکھرائے اور سبھی بکشوں سے اتیتھک سیم براتنے کا انرود کرتا ہے حالقی اس سب سے اتر اس ماملے میں جو رخ اختیار کا بکھا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہاں آنے والی تیس تاریخ تک امرجنسی چھوکی لگ گئی ہے اتنا ہی نہیں جس انداز میں لبنان کے لوگوں کو اسرائیل نے علاقہ کھالی کرنے کے لیے کہہ دیا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ابھی اسرائیل کی طرف سے بہت بھاری پلٹوار یا حملہ کیا جب سکتا ہے اور اس کے لیے بھی اس نے پہلے سے ہی تیاری کر لیے موسیقی